جس کے چرچے وہ جو کہتے ہیں کاؤت ہے دور کی دول سوانے ہوتے ہیں گوادر کا ایسا چرچہ ہے میڈیا میں سارے پاکستان میں کہ سی پیک کا ماتے کا جھومر گوادر ہے میں کہتا ہوں گوادر سی پیک کا میں گوادر کا باشندہ ہوں فرزندہ ہوں فرزندہ ہوں وہاں کا رہنے والا ہوں میں کہہ رہا ہوں سی پیک کا ماتہ گوادر نہیں ہے گوادر سی پیک کی ماتے پر یہ کلنک ہے کلنک وہ اس لیے وہ اس لیے یہ چرچہ ہے کہ گوادر گیم چینجر ہے سی پیک کے طرق سے بنصوبے سے ترقی آئے گی ترقی کے ہم مخالف نہیں ہیں ہمیں ایک پاگل کتے نے نہیں کٹا ہے کہ ہم ترقی کے مخالفت کریں مگر اس ترقی کے سامنے ہم مضامت کریں گے جس کا منبع گوادر ہو گوادر کے لوگوں کو پانی پینے کے لیے پیاسے ہیں گوادر کے لوگ ستاسی میں پانی کے لیے جو جیونی میں احتجاج ہوا تھا لوگ شہید ہوئے آج تک جیونی میں آج تک بھی پانی نہیں ہے موٹر ویز خربوں روپیہ جو سی پیک پر آئے اوہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے یہ کسی سے تاثب نہیں ہے لاور میں خرچ ہوئے موٹر ویز بنے سندھ سے پنجاب تک موٹرز ہوئے بنے بلوچستان میں ایک کلومیٹر کا موٹر ہوئے بھی نہیں ہے ایک روڈ بھی نہیں بنا ہی ایک ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بولے کیا ہوا یہ کہتے نہیں تک تھے ہمارے حکمران کہ بلوچستان کی لوگ دہشتگرد ہیں بلوچ نوجوان دہشتگرد ہیں مینے میں دس دس نوجوانوں کے لاش گرائے جاتا ہے جو ٹھاوت انہیں نے رکھا ہے ان کے وقالت کرتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں آیا گوادر کے لوگ دہشتگرد تھے ہم پیسپول سٹرائک کر رہے تھے پیسپول احتجاج کر رہے تھے ہمارے مضامت پرم تھی حق دو تحریک کا شروع سے نعرہ تھا ہمارا مضامت پرم نے ہم پیسپول سٹرگل تھی دیمانڈ ہمارا کیا تھے ٹالرنگ روزگار تو ہمیں نہیں دیا جاتا مگر جو قدرتی روزگار ہے پاکستان بے شک میرا ملک ہے مگر بلوچستان میرا وطن ہے پاکستان میرا ملک ہے بلوچستان میرا وطن ہے پاکستان پاکستان کے عمر کوئی اتراز کرے مجھے غدار کہے دس دپا غدار کہے سو دپا غدار کہے پاکستان کی عمر چوتر سال ہے میرے باپ کی عمر پاکستان سے بڑھائے مگر بلوچستان دو ہزار سال سے بلوچستان ہے اس کا گوائی میرگرد دے گا میرگرد کی ہسٹریس کی گوائی دے گا یہ میرا وطن ہے جب میرا وطن جلے گا اس کو اب تباہ کرو گے میرے بچوں کو لا پتہ کرو گے تو خاکان عباسی صاحب بلوچستان میں زندہ باد بولنے والے بچیں گے نہیں یہ ہم جیسے بے زمیر بچے ہیں اب تک ہم زندہ باد کہہ رہے ہیں باگے کوئی نہیں بچے گا یہ تاریخ یہ آج بلوچ یہ آج بادر کا وہ بچہ فرزند بول رہے ہیں میرا جیسا بزرگ ہم نے جب حق دو تحریک کے حوالے سے نوجوانوں کو اقجا کیا کہ پیسفل جد جہد کی طرف آؤ بندوق مسئلے کی عل نہیں ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں بندوق مسئلے کا عل نہیں ہے وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ بلوچ بندوق اٹھائے تاکہ ہم اس پر بمباری کریں میں کہتا ہوں بلوچستان کے عوام متحد ہو اور یک جاؤ عوامی طاقت کو کسی کی باب پیشے کس نہیں دیکھ سکتا پر ہم طریقے سے ہم جدوجہد کریں گے ہم نے کیا مانگا ٹالرز جب ہم کہتے ہیں گھر قانونی ٹالروں کو بھگاؤ افسوس کی بات ہے سات سو پچاس کلومیٹر کی سمندر ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں سمندر ہے ایک منٹ کیلئے ایک منٹ نہیں بلکل مانیں کہ بلوچستان کی سمندر نہیں ہے پاکستان کی ہے پھر بھی آپ کو ٹالر روکنے ہوگے اس لئے روکنے ہوگے آپ کو سمجھ ہے کہ ٹالر کیا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ سائب سندوال پاکستانی نہیں ہے ہم نے کب کہا سندوال پاکستانی نہیں ہے سندوال نہ صرف پاکستانی ہے ہمارے خونی رشتدار ہیں ہمارے رشتدار بھی ہے ہمیں کہ نفرتیں آپ بھٹتے ہو بیٹھ کر ہم کہتے ہیں سند کی مچہروں سے ہمیں کوئی نہیں ہے سند کی لانچوں پر اتراز نہیں ہے اس جال پر اتراز ہے اس جال پر جا کر دیکھو گوگل پر اگر یہ سمجھ نہیں ہے سمندر کا آپ لوگوں کو یہ جو جال ہے جسے وائرنیٹ کہتے ہیں یہ سمندری حیات کو تباہ کرتا ہے اس پر پابندی لگاؤ پاکستان سالانہ خرب و ڈالر کمائے گا سی فوڈ کے حوالے سے یہ کرنا ہے منشات ڈرگ جگہ جگہ پر چیک پوسٹیں ہیں ہمارے تذریل کیلئے اسکولوں پر چیک پوسٹ کیا ہمارے بچے وہاں کتاب پڑھنے جاتے ہیں یا وہاں اوپر فوجیوں کے جو کلشن کو پہ ان کی نظارے کیلئے جاتے ہیں اسکول پر کبھی چیک پوسٹ ہوئیں ہم ہی کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیک پوسٹوں کو خطب کرو جو اسکولوں پر گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے مکران میں ساید سارے بلوچستان اس طرح ہو ہم اپنے درد بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ رہے نہیں رہے بگر ہم اپنے درد بتائیں گے یہ جو چیک پوسٹیں ہیں ان کے خاتمے کے یہ ہماری دیمانڈ تھے ڈرگ ون میلین سے زیادہ نوجوان ایک ملین سے زیادہ نوجوان دس لاکھ نوجوان اسے زیادہ ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں بلوچستان میں افغانستان سے لے کر گوادر تک چیک پوسٹیں ہیں ان کے ناک کے نیچ اس سے ڈرگ جو سپلائی ہوتا ہے لوگوں کو شریف لوگوں کو تو روکتے ہیں چیک پوسٹوں پر شریف لوگوں کو تو تذلیل کرتے ہیں مگر منشاعت کس طرح آتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان بدنام ہو رہا ہے جہاں سے لے کر وہاں جاتا ہے منشاعت پھر وہاں سمندر سے انٹرنیشنلی وہ سمنگل ہوتا ہے یہ ہمارے ڈیمانڈ ہیں حق دو تیریک نے کون سے غلط ہے اور کیا ہوا پورم ڈیمانڈ تھے پیسفل ہمارے مطالبات تھے روزگار ایک تو ہمیں روزگار نہیں دیتا ہے سمندر میں ٹالر لہ کر ہمارے روزگار پر خط گن لگایا اور دوسرا جس طرح وائگہ بارڈر میں تجارت ہوتا ہے ہندوستان تو ازلیہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں جو بھی یہاں اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے کوئی اتجاز کرتا ہے کہ یہ راہ کا سازش ہے اور وہاں جو راہ کا بارڈر ہے وہاں شاختی پر ہر کوئی روزگار کرتا ہے چمن سے لے کر گواہ در تک صرف مافیاز ہیں مافیاز لوگوں پر روزگار پر قدرن لگایا گیا تھے بارڈر پہ اور کام کیا ہوتا ہے اسے کام کرنے دیا جاتا ہے جو اپنے نفع اور اپنے فائدے کی نوے پرسنٹ چک پوستوں کو کر دے دے بتہ دے دے اچھا یہ ٹوکن مچہلوں پر ٹوکن مایگوی رو پر ایک بندے کو آپ ملتان سے لاتے ہو سیالکورٹ سے لاتے ہو مجھے کسی سے تاثب نہیں ہے مگر اس کو کیا پتہ ہے سمندر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس ٹائم پہ آپ سمندر نہیں جاؤ شیڈول بنایا ہوا ہے بھئی خیتی باڑی نہیں ہے صبح آپ نے پانی دیا ٹھول چالو ہر 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 فش کی شکار کی ایک ٹائم ہوتی ہے وہاں خدگن لگایا ہم پر اچھا انہیں چھوڑو یہاں بلوچستان میں ظاہر ہے کہ گوادر جس کے لئے آپ لو کہتے ہیں میڈیا کی میڈیا کو پتہ نہ ہو گوادر میں بھی بی ایریا میں چروہ چروہے جو بکریوں کو چرہتے ہیں وہ بھی ٹوکن پہ رہیں بھی صبح جاؤ گے مجھے بتاؤ چکپوس پر شام کو آو گے مجھے بتاؤ میں آیا ہوں اور تعداد بھی بکریوں کے بتاؤ گی یہ ہے یہ حالت ہے اسی میں اگر کوئی نہ بولے وہ میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں ہے بے زمیر ہے اگر وہ نہ بولے اپنے حق کے لئے بولنا ہوگا میں متحد ہونا میں مگر پیس فول انداز میں پیس فول طریقے سے ہم موقع نہ دیں اور یہ کہیں کہ صاحب یہ تو دہشتگرد ہیں انہوں نے بندوق اٹھائے بندوق ہم نہیں اٹھائیں گے ہم کسی کو نہیں ماریں گے مگر اپنے حق کے لئے مریں گے اپنے آپ کو مروائیں گے بس سے بچے ہمارے لا پتہ ہیں اور یہاں شعبات شریف آتے ہیں تو اس سے بات ہوتا ہے کہتا ہے باختیار لوگوں سے بات کروں گا یہ باختیار کون ہے ان باختیاروں کے نام لینے سے ہم کیوں درتے ہیں یہاں اسٹیج پر ہر کوئی شولہ بیانی کرتا ہے مر جو بولنے کی جگہ ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سادان ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں جنہوں نے ری ایمیج کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اس ملک کی ایمیج کو مسک کیا ہے پہلے ان کو کٹھے رے میں لانا ہوگا کس نے اس ایمیج کو مسک کیا ہے کس نے ڈیمکریسی پر ڈاکہ ڈالا ہے لا پتہ ہمارے بچے ہیں ہم کیا کہتے ہیں لا پتہ بھئی جس نے کوئی جرم کیا ہے عدالتیں کس لیے ہیں آپ آئین کو نہیں مانتے ہو اور مجھے درس دیتے ہو آئین کو مانو مجھے درس دیتے ہو قانون کو مانو جب بلوچستان کو لوٹنا ہو تو آپ آئین دکھاتے ہو جب آپ کے بار یہ آتی ہے ہمارے بچوں کو لا پتہ کرتے ہو مسجدہ لا شمفے گیتے ہو اور پہلتے ہیں کچھ نہیں ہو اور اگر کچھ نہیں کہے گا وہ بے غرت ہے وہ بلوچستان ہی نہیں ہے ہمارے ماں اور بہنیں اسلام آباد تک آتی ہیں میں پوچھ رہا ہوں آج پنجاب والے ہمارے بھائی ہیں بگر مجھے گل آئے گل آئے گل آئے کیوں ان کے خلاف نہیں بولتے جو ہمارے بچوں کو لا پتہ کرتے ہیں اگر وہ اتجاز کرتے ہیں ہمارے ماں اور بہنوں کی جگہ تو پاکستان کو وہ مضبوط کرتے تھے ہمارے متحد ہونا ہے عوام کو اور ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے لا پتہ لوگوں کی یہ کرنک ہے پاکستان کی پیشانی پر ریاست کی پیشانی پر ایک کرنک ہے لا پتہ افراد دنیا کیا کہیں گے دنیا میں کو کیا میسیج دے رہے ہو آپ ملک کی کیا میسیج دے رہے ہو کہ ہم اتنے ظالم ہیں اگر آج جج کا بیٹا لا پتہ ہوتا تو اس کا کیا ہوتا جرنل کا بیٹا لا پتہ ہوتا تو اس کا کیا ہوتا کیونکہ ہمارے بیٹے ہیں ہمارے بچے ہیں enough is enough آج میں بول رہا ہوں مجھے آج میں آج تک کہہ رہا ہوں آئیں پاکستان ہمارے میرا ملک ہے آج میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بچے ہوئے لوگ نواب صاحب جیسے لوگ بیٹے ہیں لشکہی جیسے لوگ ہمارے ہمیں پتہ ہے ہمیں لوگ کیا تانہ دیتے ہیں ہمارے نوجوان ہمیں تانے کیا دے رہے ہیں نوجوان کہ آپ لوگ دلے لو مجھے کہتے ہیں یعنی ہمیں اس نیچ پر آپ پہنچایا ہے ان اداروں نے خدارہ ظلم بند کرو یہ ٹاؤت لانے والا اپنا یہ یاوہ یہ سیلیکشن کو بند کرو انتخابات کو ووٹ شمبے کو ملتا ہے جیتا ہے دو شمبے یہ کوئی لشکری بیٹا ہوئے لوگوں نے آج ہی کو ووٹ دے آئے ریزٹ آئے دوسرا کامیاب ہوئے یہ کیا حدند ہے یا اس اسکیل کو بند کرو اور عوامی نوائیں دو پارٹی کیا ہے ماس پارٹیاں ماس پارٹیاں یہ ماس پارٹیاں ماس پارٹیاں نہیں رہیں اسٹیبلشمنٹ کی تاش پارٹیاں بن گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تاش پارٹیاں بن گئی ہیں عوام پر یقین نہیں ہے عوام پر اعتماد نہیں کرتے ایسے بسدل بن گئے ہمارے سیاستدان کہ وہاں سے ان کو کوئی آنکھ دکھائے بھاگتے وہاں چاہیں گے بھئی ہر ادارہ اگر ملک چلانا ہے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے کر اپنا کام کرے سوسائٹی ہو یا سماج ہو وہ ایک انجن کی طرح ہوتا ہے ہر فرزہ اپنا کام کرتا ہے اگر اسٹرنگ کو لاکر ویل کی جگہ پر لگاؤ اور ویل کو لے کے اسٹرنگ پر لگاؤ گے تو گاڑی نہیں چلے گی بیٹا گاڑی نہیں چلے گی منتوار بھیک 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 بھ